نظرین انڈیا کے دارالحکومت نئی دلی کے شمال مشرقی علاقوں میں پرتشدد وقیات میں خلاق ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر تئیس ہو گئی ہے جبکہ کم از کم دو سو افراد شریعت کے متنازع قانون کے محالفین اور خامیوں کے مبین جڑپوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ اسی علاقے کی ایک مسجد کو جلا دیا گیا ہے اور اس کے گمت پر ہندو طوا نے اپنے پرچم لہرا دیئے پر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگر پرچم لہرانے والے کون تھے کیا اس میں کوئی پولس تو انوالو نہیں تھی اور اس فضادات کے پیچھے کس کو کسروار ٹھہرایا جا رہا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو میں مزید آکے بندنے سے پہلے آپ لوگوں سے اوزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں نظرین نئی دلی کے علاقے شوک نگر کی گلی نمبر پانچ کے قریب جب بڑی مسجد کے اندر داہل ہوا گیا تو اندر فرش پر نیم جلے ہوئے مسلح اور کالین نظر آئے اور ادھر ادھر ٹوپیاں بھی بکھری ہوئی نظر آئیں جبکہ مسجد کے ممبر والی جگہ جل کر سیاہ ہو چکی تھی یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں منگل کو اطلاع ملی تھی کہ حجوم میں شامل کچھ لوگوں نے اس کے منار پر ترنگا اور بگوہ پرچم لہرا دیا ہے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی جس کے بعد دلی پولس کا بیان آیا تھا کہ اشوک نگر میں ایسا کوئی واقعہ نہیں بھیش آیا لیکن جب مسجد کو دیکھا گیا تو مسجد کے منار پر ترنگا اور بگوہ پرچم لگا ہوا تھا جبکہ مسجد کے باہر جمع لوگوں نے بتایا کہ منگل کو اس علاقے میں داغل ہونے والے حجوم نے یہ سب کچھ کیا ہے پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر باہر سے کون آئے تھی مسجد کے اندر عابد نامی شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس رات کے وقت مسجد کے امام کو اٹھا کر لے گئی تھی لیکن اس بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ مسجد کے امام سے بات نہیں ہو سکی لیکن جب ہم یہاں پہنچے تو قریب ہی ایک پولیس کی گاڑی کھڑی تھی جو کچھ دیر بعد وہاں سے چلی گئی مسجد کو ہونے والے نقصان سے غمگین ریاض صدقی نے کہا کہ آخر ایسا کرنے سے لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے جبکہ دوسری جانب اس علاقے کی ہندو برادری سے جب بات کی گئی تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ مسجد یہاں بہت برسوں سے ہیں انہوں نے کہا کہ اس مسجد کو نقصان پہنچانے والے لوگ باہر سے آئے تھے بعض مقامی ہندو افراد نے کہا کہ اگر وہ ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے تو شاید وہ بھی مارے جاتے جبکہ دوسری جانب نئی دلی میں ہندو مسلم فسادات پر پاکستان کے وزیراعظم عمران حان نے گہری تشویش کا ازغار کرتے ہوئے بدھ کو ایک ٹوویٹر پیغام میں کہا ہے کہ نفرت کی بنیاد پر نسل پرستانہ نظریات کا حامل گرو جب بھی غالب آتا ہے قتل و غارت گری اور خون ریزی کا بازار گرم ہو جاتا ہے زیراعظم پاکستان نے خمسایہ ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر ممکنا پاکستان کے اندر رد عمل کی پیش بندی کرتے ہوئے ایک اور پیغام میں خبردار کیا ہے کہ ملک کے اندر موجود اقلیتوں کی طرف کوئی بری نظر ڈالنے کی کوشش نہیں کر سکتا اس پیغام میں عمران حان نے کہا کہ آگاہ رہو پاکستان میں اگر کسی نے بھی غیر مسلم شہریوں پر خواد اٹھانے کی کوشش کی یا کسی عبادتگاہ کی جانب بری نظر سے دیکھا بھی تو نہائیت سختی سے پیش آئیں گے ہماری اقلیتوں سے اس ملک کے برابر کے شہری نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو ساندھایا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ